اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو جو جوبز آناؤس ہوئی ہیں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس جوبز اور ایڈمیشن کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں منیسٹری آف ریلیجیس آفیر میں دو سیپریٹ ایڈوٹائزمنٹ جاری کیے گئے ہیں منیسٹری آف ریلیجیس آفیر میں فسٹ ایڈوٹائزمنٹ میں واکنگ ٹیسٹ انٹرویو مطلب کینڈیڈیٹ کو ان پوسٹ کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی اپلیکیشن فارم سممیٹ نہیں کروانا پڑے گا دریکٹ ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا اگر ہم سیریل نمبر ون کی پوسٹ کی بات کریں تو ڈیٹا انٹرویو آپریٹر کی پوسٹ ہے اس پوسٹ کے لیے ٹوٹل نمبر آف سیٹس سکسٹی ہیں اس میں آپ کو پر ڈے نو سو اکانوے روپے دھیے جائیں گے کولیفیکشن کی بات کی جائے تو انٹر میڈیٹ کمپیوٹر کے سبجیکٹ کے ساتھ کیا ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کم سے کم ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے ایج لیمٹ میں اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں یہ سیٹس ٹوٹلی میریٹ بیس پر ہے اور پورے پاکستان سے اپلائے کیا جا سکتا ہے ڈیٹا انٹر اپریٹر کی پوسٹ ٹیسٹ اور انٹرویو دو فروری دو ہزار اکیس کو کنڈکٹ کیا جائے گا سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ایل بی سی کی پوسٹ ہے اس کی نو پوسٹ ہے اس میں آپ کو سیلری آٹھ سو اکسٹھ روپے پر دے دیے جائیں گے اس میں میٹرک والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ ہرٹی ورڈز برمینٹ ہونی چاہیے اس میں اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اس پوسٹ کا بھی ٹیسٹ اور انٹرویو دو فروری دو ہزار اکیس کو ہی کنڈکٹ کیا جائے گا لاز پر ہمارے پاس نیپ کاسد کی آٹھ پوسٹ ہے اس میں پرائمری والے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اٹھارہ سے پچیس سال ایج کی نمت رکھی گئی ہے اس کا ٹیسٹ اور انٹرویو تین فروری دو ہزار اکیس کو کنڈکٹ کیا جائے گا ان سب پوسٹ کے لیے نہ ہی اپلائے کرنا ہے اور نہ ہی کوئی فارم سممیٹ کروانا ہے آپ نے صرف ڈیکٹریٹ آف حج اسلام آباد ٹیسٹ اور انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے اسٹکشن کی بات کی جائے تو تمام کینڈیڈیٹ دس بجے سے پہلے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے پہنچ جائے کینڈیڈیٹ کو ایج میں ریلیکسیشن بھی دی جا سکتی ہے کینڈیڈیٹ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ اور اٹیسٹڈ فوٹو کپیز آف سرٹیف کیرز ڈگری سی این ایسی اور چار فوٹو گرافز اپنے ساتھ لے کر آئے پہلے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور پھر آپ کا انٹرویو اسی دن کنڈکٹ کر لیا جائے گا سیکنڈ ایڈوٹازمنٹ کی بات کی جائے تو سیرین نمبر ون پر اسسسٹنٹ کی پوسٹ ہے اس میں دو نمبر آف سیٹس ہیں اس پوسٹ کے لیے گریجویشن ریکوائر ہے اس میں ایک پوسٹ میریٹ پر اور دوسری پوسٹ کے پی کے لیے ہے اس میں اٹھارہ سے اٹھائیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ پر ہمارے پاس سٹینو ٹائپسٹ کی چار پوسٹ ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں دو پوسٹ ہیں جبکہ ایک پوسٹ پنجاب کے لیے اور ایک پوسٹ ازاد جمہو کشمیٹ کے لیے ہے اس میں اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس یو ڈی سی کی پوسٹ ہے اس پوسٹ کے لیے انٹر میڈیٹ ریکوائر ہے اس میں ایک سیٹ اوپر میریٹ پر جبکہ ایک سیٹ پنجاب کے لیے اور ایک کے پی کے لیے ہے اس میں بھی اٹھارہ سے پچیس سال والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں ایل ڈی سی کی ایک پوسٹ ہے اس میں میٹرک کولیفکیشن ریکوائے ہیں یہ میریٹ پر ہے اور اس میں اٹھادہ سے پچھے سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ میں اپلائے کرنے کی لاس جیٹ تین فروری دوہزار اکیس ہے اس میں اپلائے کرنے کی دو میتھر ہیں فرسٹ یہ کہ آپ اس فارم کو اچھے طریقے سے فیل کریں اور ان کے دیئے گئے ایڈرس پر سینڈ کر دیں سیکنڈ میتھر میں آپ اون لائن پھر اپلائے کر سکتے ہیں اون لائن اپلائے کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کریں اس کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ پر آ گئے ہیں پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں نیو یوزر پر کلک کریں ریجسٹر ہونے کے لیے اپنے ڈیٹا جس میں نیم فادر نیم وغیرہ پٹ کریں اس کے بعد آپ ای میل اور پاسورٹ پٹ کرنے کے بعد لوگ ان کریں اس کے بعد آپ کی پروفائل اوپن ہو جائے گی پھر آپ پرسنل انفرمیشن پٹ کریں اس کے بعد ایڈیوکیشن ایکسپیئنس وغیرہ پٹ کریں اس طرح آپ کا اون لائن اپلائے ہو جائے گا جو کینڈیڈیٹ اون لائن اپلائے نہیں کرنا چاہتے وہ اپلیکیشن فل کر کے ان کے ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں مزید اسی طرح کی جوبز اور اڈمیشن کی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل پاک کے لیے ارواز سبسکرائب کریں